اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو می کچن یہ میری ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا آج میں آپ کو بہت ہی مزیدہ ریسپی بنانا بتا رہے گا آج ہی ہماری ریسپی ہے چکن، شامی گواب، آر ٹائنگ سپائسی اس میں بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے بہت ہی ڈلیشیس ریسپی بنید گا اس کے لئے آپ کو جائے ایک کلو چنگی دار جو ہم نے تین یا دن یا دن یا بھی گوئی ہو اگر آپ نے پریشت میں نہیں بنائی ہو اس میں ادرک لسن، لسن کے دو پھول اور دو انچ کڑی کا ادرک اور اس کے لئے چاہیے آپ کو چکن اگر آپ چاہے تو بہنس بھی لے سکتے ہیں مجھے اس کے لئے جیسے اور اس کے ساتھ اس کا زیادہ ڈیسپی اور اس کے ساتھ آپ کو چاہے بھین چلو اور میں آپ اس کے ڈیسپی بھی بٹاتے چلو اگر آپ کو میرچ، کھاڑی میرچ کڑوں، مسائلہ، زیرہ اس کو بہت ہی آسان ریسپی ہے اس میں انہیں سب کچھ ڈال کریں اچھے گلاس پانی کے ڈال کریں ہم نے اس کو ہمائی کرنے لگا اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو آپ ریچ کی محل کیا آپ گلت پی رکھ سکتے ہیں اور اگر جلدی ہے تو آپ اس سب کو پریشر بھی نبا سکتے ہیں یہ تھوڑا گلنا شکر ہو جائے تو کچھ ایسی شکر ہو جائے پرستانس ایسی آنے خوش کرنے لگتا ہے تو گلنا شکر ہو جائتی ہے اور اٹلیسٹ آنے بھول کرنے ہو جائتا ہے جب ہم اس کو جاپ پر کوئی مکس کرتے ہیں تو کچھ ایسی شکر ہو جائے اب آپ کبابس پر نہ سکتے ہیں اس کے کسی بھی شیپ کو بھی سکتے ہیں کہ یہ شیپ پسند رہا ہے اور بہت ایزی آگے میں آپ کو ایک اور کباب بنا نہ بتاتی ہوں اس کو بنا کر آپ دونڈے لیں اور اس کو اچھی طرح بیٹ کریں بیٹ کرنے سے یہ بہت اچھا اس کا ٹیکسچر ہے اور تو آپ اس کو فرائی کریں کیونکہ اس کو چمچ نہیں لیں گرم آئل میں آپ اس کو جاپ پھل دیں گے کیا پھل دیں گے کیا پھل دیں گے اور اس کو پھل دیں گے تو اسی طرف سے چھیشے ہو جائے جس میں آپ زیادہ چمچ پھتے ہیں جس کے کونڈے اس کو بھی رات دیکھیں کونڈے مجھے چونڈے میں کیا ہمارڈی کیا ہمارڈی سے وہ چیل دیں گے کیا پھل دیں گے چلی کو بھی یہ چیل دیں گے نہیں ٹسی ٹھیک چیل دیں گے ٹھیک سیکھ موسیقی موسیقی موسیقی